حسن اخلاق کی ضرورت اور اہمیت جو ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن اخلاق کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے دو تین چیزیں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ کہ حسن اخلاق کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے کہ اللہ نے اس کی تعلیم کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخلاق کی تعلیم اور تکمیل کے لیے جیسے حدیث پڑھی گئی کہ کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں مقارم اخلاق کی تکمیل کروں اور رئیس بھائی یہ بھی قابل توجہ ہے کہ یہ دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا ہر نبی کہتا تھا میں اخلاق کی تعلیم دینے آیا ہوں صرف آمنہ کے لال نے کہا ہے کہ میں اس کی تکمیل کرنے آیا تکمیل اس کی آقا علیہ السلام نے فرمی تو یہ کتنی اہم چیز ہے حسن اخلاق کہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیج رہا ہے کائنات کے افضل ترین لوگ آ رہے ہیں اور اس کی تعلیم دے رہے ہیں آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں کہ کس طرح نبیوں نے آ کر اخلاق کو بتایا کہ بھئی یہ چیز اہم ہے یہ چیز اہم ہے قرآن کریم نے اس کا مکمل ایک نقشہ بیان فرمایا دوسری بات یہ کہ حسن اخلاق کی اہمیت اور ضرورت یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادات کا حصہ اگر ایک حصہ ہے ایک فیصد ہے تو تمہارے رویوں کا جو حصہ ہے وہ نو حصے ہیں نو فیصد ہیں یعنی ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ غالب حصہ ہماری زندگی کا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے رویے کیسے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیش کیسا آتے ہیں ہم جو ہے وہ کن اخلاق کے مالک ہیں یہ چیزیں جو ہے ہماری زندگی کے غالب حصے میں ہوتی ہیں حالانکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اخلاق نہ بھی ہوئے تو کیا ہوا میں تعجد پڑ رہا ہوں عبادت تو میں کر رہا ہوں تو اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اخلاق بھی فرائض کے درجے میں ہوتے ہیں واجبات کے درجے میں ہوتے ہیں جو رویے ہم پر فرض کیے گئیں میل جول میں آپ دیکھیں جیسے ہم فق کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں اگر ایک فق کی کتاب چار جلدوں میں ہے چھے جلدوں میں تو اس کی ایک جلد میں عبادات اور باقی ساری جلدوں میں معاملات ہمارے اخلاق ہمارے رویے معاملات میں اخلاق سارے فیرس تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں غالب حصہ ہمارے اخلاق کا ہی ہے یہ اس کی اہمیت و ضرورت ہے تو پھر اس کو سیکھنا پھر اس کو سمجھنا زندگی کے تمام شعبوں میں وہ بڑا ضروری ہے اور تیسری اور آخری چیز اس میں یہ ارز کروں گا کہ اگر اخلاق نہ ہوں بد اخلاقیاں ہوں برے رویے ہوں تو اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے جو عذاب ہیں ان کا ذریعہ اور سبب جو ہے کفر کے ساتھ ساتھ ان بد اخلاقیوں کو بھی بیان فرمایا کہ فلان قوم کے اندر یہ کمی تھی تو ان پہ عذاب آ گیا ان میں یہ بد اخلاقی تھی تو یہ عذاب آ گیا ہم پر تو حضور علیہ السلام کا کرم ہے کہ آپ کی موجودگی کے باعث ہم پہ عذاب نہیں آتا وگرنہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ پچھلی امتوں میں بد اخلاقی پیدا ہوئی تو اس کو اللہ نے عذاب کا سبب قرار دیا ہے تو یہ اتنی اہم چیز ہے حسن اخلاق کے اگر یہ ختم ہو جائے تو رب کا عذاب آ جاتا ہے اس سے پتا چلا کہ کسی قوم کے قوم بننے کے لیے بلکہ کسی انسان کے انسان بننے کے لیے حسن اخلاق بڑا ضروری ہے رویے بڑے ضروری ہیں تہذیب نفس آپ کے اخلاق سے ہوتی ہے آپ کا جو ظرف ہے آپ کا جو بڑا پن ہے آپ کا جو وقار ہے آپ کی جو عزت ہے آپ کا جو اکرام ہے وہ اخلاق ہی سے پیدا ہوتا ہے اگر یہ آپ کے اندر اخلاق نہیں ہیں تو پھر آپ دو ٹکے کے نہیں ہیں اللہ کے ہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی اخلاق اچھے ہیں آپ کا رتبہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اخلاق جتنے آلہ ہوتے جاتے ہیں انسان اتنا آلہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ اخلاق جتنے گرتے چلے جاتے ہیں انسان اتنا گرتا چلا جاتا ہے تو یہ انسان کے لیے اہم بھی اتنا ہے ضروری بھی اتنا ہے